لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودت في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسن وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلو بعدی صلوات ورمحمد وآلہ آپ حضرات سے گزاری شیئے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے امیر حادی حسین مرہوم ابن امیر علی حسین امیر بانو مرہومہ بنت عطا حسین زرینہ بانو مرہومہ بنت سید علی امام اور اولاد حسین مرہوم ابن زائر حسین مرہوم کی روحوں پر اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابتداروں سے محبت کروں وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنَةً اور جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتقب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اہلِ بیعت نیکی ہے اس لئے جب کانٹینیویشن میں آپ پڑھیں گے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنَةً آپ کہہ دیجئے کہ میں کچھ نہیں چاہتا ہوں بس میرے قرابتداروں سے محبت کرو اور جو نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے یعنی عشق اہلِ بیعت محبت اہلِ بیعت نیکی ہے اب نیکی جہاں تک بات ہے نیکی کے سواب کی جب بات آتی ہے تو نیکیوں کا سواب ایک طرح کا نہیں ہے کہیں ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہیں ہے جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو ہم دس گناہ دیں گے کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس میں سات بالی ہو اور ہر بالی میں سو دانے ہوں تو اب کتے ہو گئے سات سو یعنی اب نیکی کچھ ایسی ہے کہ جس میں ایک کے بدلہ سات سو پھر ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ يُبَاعِفُ مَنِيَشَا اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا ڈبل کر دیتا ہے تو اب کتہ ہو گیا تو کہیں نیکی ایسی ہے کہ ایک کا ایک ملے گا کہیں نیکی ایسی ہے جہاں ایک کا دس ملے گا کہیں کوئی نیکی ہے جس کا ایک کا سات سو ہے کوئی نیکی ہے جس کا ایک کا چودہ سو ہے اہلِ بیعت کی محبت کو بھی نیکی کہا گیا ہے مگر یہ نہیں تیہ ہوا کتہ دیں گے ایک کا ایک ہے کہ دس ہے کہ سات سو ہے کہ چودہ سو ہے بلکہ میں اختریف حسنت نزد لہو فیہ حسنہ جو نیکی لے کے آئے گا ہم بڑھا دیں گے کتنا بڑھائیں گے یہ نہیں تیہ ہوا سلوات کوئی تو وجہ آئے اب اسی ٹائپ کی ایک آیت اور ہے قرآن میں کہ جہاں نیکی کے ثواب ڈیسائیڈ نہیں ہے سورہ نحل یا نملو مسنگ ہم سے ہے ارشاد ہوتا ہے جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بڑھیا دیں گے اب یہاں ڈیسائیڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ نیکی وہی والی ہے محبت اہلِ بھائی کہ وہاں بھی نہیں ڈیسائیڈ ہے اور یہاں بھی نہیں ڈیسائیڈ ہے لیکن اس آیت میں یہ ڈیسائیڈ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کے کتنا دیں گے ایک ثواب اور بھی ہے ارشاد ہوتا ہے جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بڑھیا عجر دیں گے اور وہ قیامت کی دہشت سے بچا رہے گا کون بچا رہے گا قیامت کی دہشت سے جو نیکی لے کے آگا ہے لیکن کون سی نیکی بخیہ نیکیوں کے تو ڈیسائیڈ ہے کسی کا ایک ثواب ہے کسی کے دس ہے کسی کا ساتھ سو ہے کسی کے چودہ سو ہے لیکن جس کا ڈیسائیڈ نہیں ہے اس کے لیے کہا گیا کہ جیسی نیکی اس سے بڑھیا دیں گے اور قیامت کی دہشت سے بچا کے رکھیں گے وہاں کس کے لیے ڈیسائیڈ نہیں تھا محبت اہلِ بیعت کے لیے نیکی لے کے آگے اس سے ہم بڑھیا تم کو دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مودت اہلِ بیعت وہ نیکی ہے جس کا دو طرح کا ثواب ہے ایک تو یہ کہ جیسی محبت ہے اس سے بہتر عجر ہے اور دوسرے قیامت کی دہشت سے بچت بھی ہے سلوہ عدر یہ ہو گئے نہیں خب اب یہ قربہ یعنی محبت اہلِ بیعت یہ قربہ ہیں کون کہ پیغمبر کے قرابتدار پیغمبر کے قرابتدار کون ہے کوئی بیٹا تو ہے نہیں ایک بیٹی ہے جس سے رسول اللہ کی نسل چلی ہے وہ ہے جناب فاطمہ فاطمہ کے دو بیٹے ہیں حسن و حسین پھر ان کی اولاد تو اب کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ قربہ سے مراد اولاد فاطمہ ہیں اور جب قربہ سے مراد اولاد فاطمہ ہیں تو یا تو حسن ہیں یا حسین ہیں یا دونوں ہیں اور ان کی نسل ہے یہاں تک آ گئی نا بات اب آئیے آپ امامت کیسے چلی کہ حسن کے بعد حسین و حسین کے بعد ان کی نسل میں آ گئی تو اب قربہ سے مراد وہ سلسلہ ہوگا کہ جہاں یہ امامت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے تو وہی سلسلہ جو محبت کی بات کہی گئی ہے قربہ کی بعد فاطمہ زہرہ اور امیر المومنین قربہ میں کون امام حسن ان کے بعد کون ان کے بعد کون امام زین العابدین علیہ السلام یعنی امام زین العابدین کی شخصیت وہ ہے کہ اگر ان کی اس لئے یہ بھی قربہ میں ہے اگر ان کی محبت لے کے جاؤ گے تو جیسی محبت ہے اس سے بڑیا عجر دیا جائے گا اور قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے یہی چیز پیغمبر نے بھی کہی ہے کہ انی تارکن فیقم السقلین کتاب اللہ ہے وہ اترتی میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اترت اترت میں بھی یہی لوگ آئیں گے اب اس اترت کا کیا بینیفٹ ہے کہ ان کا بینیفٹ یہ ہے جب تک ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے اب دونوں کو ملائیے کہ آپ کو یہ جو سارا عجر مل رہا ہے یہ اسی وقت ملے گا جب گمراہ نہ ہو اور گمراہ کب نہیں ہوں گے جب ان سے وابستہ ہوں گے آج کی مجلس اسی شخصیت کے سلسلے میں آئے کل شہادت کی تاریخ تھی اور ابھی اس سے پہلے والی مجلس میں آپ کے خدمت میں عرض کیا گیا دیکھئے سماش تو گرا ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں اتنا گرا ہوا سماش تھا پیغمبر سے پہلے ان عربوں کا کہ جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے سنا ہے نہیں سنا ہے لیکن پیغمبر نے اپنی حکمت عملی سے میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں کہ اہلِ بیت ہی کی طرح اصحابے کرام بھی بڑی مظلوم شخصیات ہیں جن کو جاننا چاہیے ان کا ہم آپ نام نہیں جانتے سنا ہوا آپ کو سلوات پڑیئے سناتا ہوں واقعاً کتنی مظلوم ذات ہیں صحابہ کرام کی بھی ایک صحابی ہے جن کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے کتنا بڑا آدم ہیں نام ہے ان کا خباب ابن العرد یہ غلام تھے نوکر تھے پیغمبر نے جب شروع کیا تو یہ بھی مسلمان ہو گئے اب جب یہ مسلمان ہوئے تو جو ان کا مالک تھا ان کے اوپر اس نے باقاعدہ عذیتیں شروع کی عذیت معلوم ہے کیسی ہوتی تھی ننگا کر دیتا تھا آگ روشن ہوتی جسے آپ نے انگاروں کے ماتم کے لئے ذہکاتے ہیں اور اس پر جناب حضرت خباب ابن العرد اس صحابی بزرگ کو ننگی پیٹ لٹا دیا جاتا تھا کھال جلتی تھی چربی پیگلتی تھی اب آپ سوچیں جب چربی پیگل کے ٹپکے گی تو شولے بھڑکیں گے نا کتنی عذیت ہوگی لیکن آپ روایت سنیے ہماری جانے قربان ان صحابہ اکرام کے اوپر کہ جب کھال جلتی تھی چربی پیگلتی تھی توبتے تھے تو بجائے چیخنے کے جانتے ہیں فرماتے تھے محمد 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 اس منزل پر ایمان پہنچا ہے اصحابہ اکرام کا اور ایک جگہ تو سلوات پڑھئیے محمد وعالی محمد کہ ایک جگہ تو صاحب مولا نے جو تعریف کی ہے صحابہ تھی وہ سنیا نحج البلاغہ خطبہ نمبر ففٹی سکس امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ہم لوگوں کا حال یہ تھا پیغمبر کے زمانے میں کہ نَقْتُلُوا آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنَا کہ ہم لوگ جب جاتے تھے جہاد پہ تو سامنے باپ ہوتا تھا چچا ہوتا تھا اولاد ہوتی تھی مَا يَزِيدُنَ ذَلِكَ اِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا لیکن اس کے باوجود ہمارے ایمان اور تسلیم میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا اتنا بلند ہو گیا تھا سماج ایک جگہ مولہی فرماتے ہیں خطبہ نمبر 150 میں حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَىٰ أَسْيَافِهِمْ کہ یہ صحابے کرام جب جہاد میں جاتے تھے ایسا جہاد کا جیسے انہوں نے اپنی تلواروں کے اوپر اپنی آنکھ رکھ دی ہو یہ منزلیں اتنا بلند ہوا لیکن ادھار پیغمبر کی وفات ہوئی پھر پلٹا اور ایسا نہیں کہ نہیں معلوم تھا خود پیغمبر جو ہے وہ پیشنگوئی کر گئے گئے تھے سیاتی زمانن علا امتی میری امت پر ایک احسان دور آنے والا ہے کہ لا يبقى من القرآن اللہ اسمه کہ جب قرآن صرف نام اللہ رسمه صرف تحریر میں رہ جائے گا ولا من الاسلام اللہ اسمه اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور سناو آپ کو يُسَمَّوْنَ بِهِ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِّنْ ایک دور ایسا آئے گا کہ جہاں لوگوں کا نام مسلمان ہوگا بٹ وہی سب سے زیادہ اسلام سے دور ہوں گے یہ عجب جملہ ہے پیغمبر کی حدیث ہے بِعَارُ الْأَنوَار جلد نمبر 52 صفحہ 190 پیغمبر کا فقرہ ہے کہ ایسا دور متوجہ نہیں ہے ایسا دور آئے گا کہ جن کو مسلم کہا جائے گا بٹ وَهُمْ أَبْعَدُ النَّاسِ مِّنْ پبلک میں سب سے زیادہ دور اسلامی تعلیمات سے یہ مسلمان ہوں گے سب سے زیادہ دور کا مطلب کیا ہوا ہے یعنی جو نان مسلم ہوں گے وہ اس پر عمل کر رہے ہوں گے اور یہ عمل نہیں کریں گے اب میں کوئی حوالہ تو نہیں دے پاؤں گا اس لئے یہ زبانی بات ہے کسی نے مجھ سے بتایا آئی سے ہی ذکر ہونے لگا لندل میں آپ دیکھئے دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہمارا ہندوستان کہاں جا رہا ہے کہ وہ کسی کا ٹرائل چل رہا تھا مقدمہ چل رہا تھا اور جو ملزم تھا اس نے تھک دیا جج صاحب کے اوپر بالکل خیبر والا قصہ یاد آگیا سنگا تھک دیا اس نے جج صاحب کے اوپر سمجھ گئے آپ جج صاحب نے ڈیٹ لگا دی جج صاحب نے لوگوں بتاتے ہیں کہ جج صاحب نے بولیے ڈیٹ لگا دی دوسرے دن آئے اور اس کو باعزت بری کر دیا لوگوں نے کہا صاحب پھر یہ بری بھی کر دیا آپ نے ڈیٹ کر لیں کہ بھائی دیکھئے غصہ تو آیا تھا اس وقت میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا لیکن کیس میریٹ کے تھا اس کو چھوٹنا چاہیے تھا آپ گوھر کر رہے ہیں ایک آدمی جو مسلمان نہیں ہے وہ اس طرح عمل کر رہا ہے شاید اسی پر پیغمبر کا اشارہ ہو کہ ایسا دور آئے گا کہ جب لوگوں کو مسلمان کہا جائے گا اور یہی سب سے زیادہ اسلام سے دور ہو گیا مساجدہم آ میرا پہ یا خراب من الحدا مسجد ہے تو بڑی خوبصورت خوبصورت ہوں گی ہدایت نام کی چیز نہیں ہوگی سنائے آپ کو پبلک کا حال چھوڑیے چند دن کی حکومت کے چکر میں چند دن کے اقتدار کے چکر میں سرکار کی چاپلوسی کی خاطر اور آج بھی وہ ہو رہا ہے سمجھ گئے آپ اس وقت جو میں یہاں اس ممبر پر ہوں تو اسلام ہی کے نام پر تو ہوں اور اب اگر میں اس ممبر بیٹھ کے رسول اللہ کے خلاف بولنا شروع کروں مازاللہ اہلِ بیت کے خلاف بولنا شروع کروں بول سکتا ہوں میں یہاں حساب وحی ابھی جو وہاں حوالہ دیا تھا نا شارح نحج البلاغہ ابن عبد الحدید معتزلی کی جلد نمبر پندرہ اسی میں کنفیوز ہوئے دیکھ پندرہ یہ ہے کہ وہ ہے یہ جلد نمبر پندرہ صفحہ دو سو بیالس خطب الحجاج بالکوفہ کوفے میں حجاج خطبہ دے رہا تھا فَذَكَرَ الَّذِينَ يَزُورُونَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ بات نکل آئی دوران تقریر ان لوگوں کی جو مدینہ گئے تھے رسول اللہ کی خبر مبارک کی زیارت کو قَالَ تَبَّن لَهُمْ اللہ کی مار ان سبوں پر کس پر کس پر وہ جو رسول اللہ کی زیارت کے لئے گئے ہیں اِنَّمَا لِيَطُوفُونَ بِأَعْوَادٍ یہ تواف کرنے کے ہیں لکڑیوں کا وَالْرِمَّةٍ بَالِيَا سڑی گلی ہڈیوں کا اب اس سے بڑی بتتمیزی ہو سکتی ہے کوئی لیکن اگلا سنیے حَلَّا تَعْفُو بِقَسْرِ امیرِ المؤمنین عبد الملک ان کو توافی کرنا ہے سڑی گلی ہڈی کے بجائے عبد الملک کے قصر کا تواف کیوں نہیں کرتے ہیں ہو گئی بات اب اگلا جملہ سنیے اَلَا يَعْلَمُونَ ان سبوں کو نہیں پتا ہے کیا اَنَّ خَلِیفَةَ الْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ رَسُولِ کہ خلیفہ اپنے پیغمبر سے افضل ہوتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں جہاں حکام کا یہ حال ہو وہاں پبلک کا حال کیا ہوگا یہ میں نے اس کو اس لیے دھورایا یہاں تاکہ وہ جو ابھی روایت آپ نے سنائی کہ امام نے فرمایا مَا بِبَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ عِشْرُونَ الرَّجُلًا يُعِبُّنَ مَكَّةَ مَدِينَةَ مِلَا کر کے بیس لوگ نہیں تھے جن کو ہم سے محبت ہو جہاں حکام کا یہ حال ہے تو پبلک کہا جائے گی اسی حجاج کے زمانے میں اتنا چاہے وہ جس وہ کہتے ہیں نا آتنگ پھیلا ہوا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے حجاج کے سامنے کہتا ہے صاحب مجھ کو اپنے اببہ سے بڑی شکاہت ہے کیا کہ اببہ نے تمہارے تو اببہ نے میرا نام علی رکھ دیا ہے یہ معصرہ معصرہ ہے سلوات سمجھ گئے آپ نہیں سمجھ گئے بس ختم قصہ زیادہ لمبا نہیں کروں گا خب اب جس جگہ حالت یہ ہو اس ماحول میں امام زین العابدین علیہ السلام اب سنجھیں قبل کربلا کے تو بہت حالات نہیں ملتے اس لئے کہ ظاہر سے بہت ہے قبل کربلا دادا موجود ہیں امام حسن موجود ہیں امام حسین دو طرح کوئی ذکر لیکن مین جو امام کی تاریخ آپ کو ملتی ہے 34 یر کی سن 61 میں امام ہوئے ہیں اور 95 میں امام کی شہادت ہوئے ہیں یہ 34 سال البتہ یہ 34 سال پورا کا پورا ہیک جیسا نہیں رہا ہے کہ سب 20 آدمی والی بات جو ہم کہہ رہے ہیں لیکن اس 34 سال میں امام ہے اب امام کی ذمہ داری کیا ہے سلوات برمحمد جیسا کہیں ہدایت امت کیسے کریں گے ہدایت امت جہاں پوزیشن یہ ہے وہاں پبلک کو جو ہے وہ تعلیم دی جا سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو اس ماحول میں کیسے زندگی گزاری ہے امام نے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں پورا نہیں ایک لائن سناتا ہوں ایک عدیب گزرا ہے اپنے زمانے میں جاہز مگر مخالف یہ اہلِ بیت جاہز کہتا ہے امام کے بارے میں وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيُّ جہاں تک معاملہ امام سجاد کا ہے فَلَمْ أَرَلْ خَارِجِيَ فِي أَمْرِهِ إِلَّا كَشِعِي کہ ان کے میٹر میں تو بھئیہ خارجی بھی وہی بات کرتے جیسے شیعہ ہوں آپ کیسے زندگی گزاری ہے خارجی کو وضعات کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں خارجی بھی وہی سہی مددہ ہو امام کا جیسے شیعہ ہو کیسے زندگی گزاری ہے ایک اور صاحب ہے جن کا نام ہے زہری یہ بھی شیعہ نہیں ہے زہری کہتے ہیں مَا رَأَيْتُ قَرَشِيًّا افضل من علی بن الحسین ہم نے قریش میں علی بن الحسین سے افضل آدمی نہیں پایا مَا رَأَيْتُ آَحَدًا کَانَ اَفْقَهُ مِن اللہ سب کے رزق و روزی میں برکت اتا کرے یہ نوبت نہ آئے سید ہے آپ خدا نہ خاستا احزار خدا نہ خاستا اللہ سب کے روزی میں برکت دے اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو سیدوں کے لئے کوئی بجٹ ہے اسلام میں ہائے نہیں ہے ہائے کیا سہمِ سادات کیوں ملے گا آپ کو سہمِ سادات اس لئے کہ آپ اولاد فاطمہ میں ہیں آپ سید ہیں کتنا فاصلہ ہے آپ میں اور جنب فاطمہ میں کہے پشت کا چلیے وہ نہیں بتا پائیں گے کتنا فاصلہ ہے ایئر کے اعتبار سے ہے نا ساڑھے چودہ سو برس کے قریب ہے نا ساڑھے چودہ سو برس ہے پندرہ بیس پچیس پشتیں گزر سکتی ہیں ہا نا پندرہ پشتیں ہو سکتی ہیں پندرہ پشتیں گزر جانے کے باوجود آپ کو رشتہ ہے کہ فاطمہ کی نسل میں ہے آپ جیسے ہمیں سادات لے سکتے ہیں اور ہم پر واجب ہے کہ ہم پہنچائیں امام زین العابدین علیہ السلام کون ہے سید ہیں کی نہیں ہیں سلوات درمہ بتائیے امام زین العابدین آپ تو عابدین ہیں بولیے امام زین العابدین علیہ السلام سید ہیں کی نہیں ہیں ان کے اور جناب فاطمہ میں کتنا فاصلہ ہے ایک بیس میں امام حسین علی ابن الحسین ابن فاطمہ ایک اور دو خوم اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں سر دو سہم سادات اور امام زین العابدین علیہ السلام دونوں لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں سہم سادات بھی لے سکتے ہیں سہم ہے اب سنیے آپ کیا ہے میرا مولاس زہابی یہ بھی جو غیر شیعہ موررخ ہے یہ نقل کرتے ہیں جوائریہ ابن اسماء سے کہتے ہیں ما آکالا یہ واقعی سو نہر حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے اس ٹیکر کی طرح چپکا لینے کے لائق ہے کہ اہلِ بیت کیا تھے امام سجد صلی اللہ علیہ ما آکالا علی ابن الحسین بقرابتہی من رسول اللہ درہمن قط کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے پیغمبر کے رشتے کی بنیاد پر ایک درہم اپنی ذات پر یوز نہیں کیا ہے صلوات بر محمد بلکہ الٹا اب سنیے آپ الٹا دوسری جگہ جو ہے وہ یونس ابن بکیر محمد ابن حساق سے نقل کرتے ہیں تو خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے تھے مگار کتنے لوگ تھے مدینے میں کہ جن کا خرچ چل رہا تھا ان کو پتہ ہی نہیں کہ آ کہاں سے رہا ہے سنیں گے آپ اس لاکڈاؤن میں بڑے واٹس ایپ دیکھے ہوگے آپ نے ہے نا پڑے لاکڈاؤن میں دیکھے ہوں گے بعض لوگوں کی مجبوریاں تھی نہیں بعض کی واقعاً مجبوری ہے مثلاً کچھ لوگ ہیں کہ آپ کسی ادارے سے آیا تو بچارہ اپنے کو سیف کرے گا نہیں کرے گا لیکن یہ کہ ہمارا کہنا ہے کہ تم سیف کرو اپنے کو فورٹو خیج کے اس کو بھیجو نا جس نے تم کو پیسہ دیا ہے میرے واٹس ایپ پہ بھیج کے تم کو کیا ملے گا سلوات بر محمد و عالمان بھائی جا ایک تو دیکھ کذاب اتنی ہسی آئی ہستے ہستے پتہ نہیں آپ لوگوں میں دیکھا ہوگا بہت چلا تھا ایک کیلہ ہے اور اس پر تین آدمی کا ہاتھ لگا ہے کسی غریب کو دے رہے ہیں یہ دنیا کا حال ہے سنیے جب اپنی عوقات پہچانے کا آدمی تب اہلِ بھائی سمجھ میں آئیں گے خود تو قربت ہے بھائی غمبر کے بنیاد پر اپنی ذات پر ایک در ہم نے استعمال کیا لیکن محمد ابن اسحاق کہتے ہیں تانا ناس من اہل المدینہ یعیشون بہت سے لوگ تھے جن کا جو ہے وہ کھانا پینا چل رہا تھا راشن چل رہا تھا معاش ان کا چل رہا تھا لا یدرون من اینکان معاشون ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آ کہاں سے رہا ہے دے کون رہا ہے فَلَمَّا مَاتَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ جب امامِ سجاد کی شہادت ہو گئی فَقَدُوا مَا كَانُوا يُؤْتَوْنَ بِاللَّلِ اب جو رات کو خاموشی سے ملتا تھا وہ سلسلہ جب بند ہوا تب سمجھ میں آیا کہ آریب بھاپ رہ بھاپ یہ جنرل پبلک کی بات ہے ایک سنیے اپنے لوگوں نے کیا کیا امام کے ساتھ لو سنیے سلوہ عَدْر محمد بھاان چھوڑی ہے اس کو ایسا کانا لہو ابن امن ایک خاندان کا کوئی آدمی تھا یا اتی ہے بللیل متنکران رات کو ادھیرے میں امام آتے تھے متنکرن کا مطلب کہ اس طرح سے کہ پہچان نہ پائے چہرے پر ڈھاٹ آباد کے نقابل جیسے بھی مطلب اس طرح آتے تھے کہ وہ خاندان کا آدمی پہچان نہ پائے اور کچھ دینار وغیرہ رکھ لو اب ان کا حال سنیے جن کی مدد ہو رہی ہے فَيَقُولَ لَكِنَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَا يُوَاصَلُنِي آپ پتہ نہیں کون ہے مطلب یہ ہوا شاید کہ آپ پتہ نہیں کون ہے آپ جو اس طرح آکے مدد کر رہے ہیں پہچانوا بھی نہیں رہے اور ایک علی بن الحسین ہے الْعَيَازُ بِاللَّهِ لَا يُواصَلُنِي وہ سلح رحم نہیں کرتے سلح رحم نہیں ان خاندان کیا ہمارے اور ہمارا خیال نہیں رکھتے اس کے بعد جملہ سنیے ان کا لَا جَزَاهُ اللَّهُ عَنِّي خَيْرًا اللہ علی بن الحسین کو ہم لوگوں کی طرف سے جزائے خیر نہ دے شہد ہے فَيَسْمَعُ ذَلِكَ روایت کہتی ہے کہ امام سنتے تھے يَتَحَمَّلُهُ برداشت کرتے تھے وَيَاسْبِرُو عَلِي سَبْر کرتے تھے وَلَا يُعْرِفُهُ بِنَفْسِ کبھی اپنے کو پہچانوایا نہیں کہ بھئیہ جس کو تم کہہ رہے وہی مدد کر رہا ہے فَلَمَّا مَاتَا عَلِي ابن الحسین فَقَدَا جب امام کی شہادت ہو گئی اور یہ دھیرے سے ملنا بند ہوا عَلِمَا أَنَّهُ حُوَقَان اب ان کی سمجھ مریب باپ رباپ جو مدد کر رہا تھا میں اسی کو کہہ رہا تھا فَجَاءَ الَا قَبْرِهِ وَبَقَا تب وہ آتے تھے قبر کے اوپر امام کی وَبَقَا اور روتے تھے اس طریقے سے امام نے اخلاق پیش کیا ہے اپنا تب جا کر کیا ایک جگہ اور سننا ہے ہم نے کہا تھا نا کہ اہلِ بیت نے ایک سلیقہ سکھایا ہے کہ یار گالی بک رہے ہیں بکنے دو اچھا یہ بتائیے گالی بکنے والا آپ کو بے عزت کر رہا ہے کہ اپنے کو سوال اگر کوئی شخص گالی بک رہا ہے یا ہم کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ اپنی اوقات دکھا رہا ہے یا ہم کو بے عزت کر رہا ہے اگر ایسا ہوتا تو اولاد پیغمبر کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا ان کی بیابرو ہوئی کہ یزید کے گردن میں لعنت کا توقعاش تک ہیسی تھی بات سلوات بر محمد وعال لہذا میں اپنے آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کہ آپ کے بیار کی مجلس نہیں ہے اپنے بچوں سے کہتا کہاں نہیں ہوتا ہنگامہ کہاں نہیں ہوتا جھگڑا کہاں نہیں کالی بکڑ ہوتی مگر اگر تم امام کے ماننے والے ہو تو امام کی جو گائیڈ لائن ہے تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ چاہے جو کرے تم اپنی زبان خراب مت کرو اب سنیے آپ یہ روایت کہتے ہیں کہ مناقب شہراشوب میں ہے غالباً استطال رجل على علی بن الحسین ایک آدمی امام سجاد کو بڑھ 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 لگائے تھا جو موں میں آیا بکے جا رہا تھا فتغافل عن امام تغافل کر رہا ہے جیسے سنی نہیں رہے ہیں کیا مطلب ہوا اب اگر تم کو کوئی کچھ کہے نہ بہرے بن جاؤ ہمیں خود ہی بور ہو جائے گا دو دن کے بعد اگر امام کی صیرت پر چلیے تو فتغافل علیہ السلام وہ بڑھ 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 جو موں میں آ رہا ہے بک رہا ہے اور امام کیا ہے جیسے سنی نہیں رہے ہیں تغافل آخر میں بور ہوا جانتے ہیں جو بور ہو کر آج بھی چاہتا ہے تو اب ضائع وقت ہے اس کتاب میں یہ ویڈیو تو نہیں بنائے نا ہم کرتے یہ ہے کہ یہ سب پڑھنے کے بعد لیٹتے ہیں آنگ بند کرتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ اگر اس کی فلم بنائی جائے تو کئی سے بنے گی اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ شاید میں مولانا نہ ہوا ہوتا ہاں ادھری جاتا ہم ہے اچھا ہوا کہ بن گئے ورنہ آج پتا نہیں ہم کس کی طرف ہوتے اس تازہ جگڑے میں صلوات پر محمد و آل محمد پتا نہیں کیا ہوتا لیکن جب یہاں نہ حق ہے نہ انصاف ہے نہ انسانیت ہے تو ہم بھی اسی راہ پہ بھٹکتے اللہ کا شکر ہے کہ درہلے بیسے وابت فتغا فلان وہ بلبلائے جا رہا اور امام بے توجہ آخر میں جھجلا گیا فقال اللہ الرجول اس نے کہا ایہ کانی ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں اور کونسل اجرہ ہوگا ہے نا امام کے جملہ سنیں گے فقال اللہ علی بن حسین و ان کا اغزی جی میں آپ ہی کو آوائیڈ کر رہا ہوں یہ ہے گائیڈ لائن اہل بیت کی جب تک اس راہ پر نہیں چلیں گے جیسے جیسے امام کے اخلاق کو دیکھ کے اس نے کہا نا اشہدو انکہ من اولاد الرسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اولاد الرسول ہیں یا اس نے کہا خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے یہی ہم کو سکھایا جا رہا ہے اپنا کردار ایسا پیش کرو کہ آدمی تڑپ کے کہہ دے واقعی محب اولاد الرسول ہیں صلوات بر محمد خوب اب سوال یہ ہے بات یہاں سے چلی تھی نا کہ ایسے ماحول میں جہاں بیس سے زیادہ چاہنے والے نہ ہوں امام نے کیا کیا کہ ایک نمبر ایک امام کا اخلاق ٹھیک اخلاق کے بنیاد پر آج کسی بھی مسلک کا معرخ امام کے بارے میں ایک لفظ خلاف لکھنے کے اوپر اس کو پاس کوئی مواد نہیں ہے ایک نمبر ایک اخلاق دوسری ایک ذمہ داری بہائیسیت امام کے یہ ہے حفاظت دین تبلیغ دین اصلاح امت بس اور مجلس تمام کی مہین ہے یہ بڑی ذمہ دار اس لئے کہ محمد حسین نے پورا مقصد ہے کربلا انہی خرشتو لطلب اصلاح فی امت جدی میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کے امت میں اصلاح کر سکوں تو وہی رسپونسبلیٹی تو ان کی بھی ہے آپ قرآن پڑھئے یہ قرآن کیا کہتا ہے بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل ایال کو جہنم کی آگ سے ٹھیک تو ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ہم ہماری بیوی ہمارے بچے لیکن پیغمبر نے اپنے بارے ہم کیا کامالو ہے انا وعلی اب وحادی الامہ ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں کیا مطلب ہوا ہم آپ دو بچوں کے باپ ہیں رسول اللہ بولیے پوری امت کے باپ ہے علی پوری تو ہماری ذمہ داری اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ان کی ذمہ داری ہے پوری امت کو جہنم کی آگ سے بچانا ابھی داستان سن چکے لکھے سب کچھ برداشت کیا مگر ہدایت اب علی بھی چلے گئے تو اب امت کے کوئی باپ ہے نہیں ہے کمی یاد دلائی آؤں تو کہیے کہ بھئی کتاب لے کے آنا یتیم پروری کے اوپر پڑھو تب وہاں وہ حدیث آپ کو سناؤں گا میں کہ جہاں یتیم یہ یتیم یہ وہاں ایک جملہ ہے وَأَشَدُّ مِنْ هَادَ الْيُطْمِ یَتِيمُون ان قَطْعَ ان امام ہے اور اس یتیمی سے بڑی کہ جس کا باپ مر گیا ہے وہ یتیم ہے نا وَأَشَدُّ مِنْ هَادَ الْيُطْمِ اس یتیمی سے بڑی یتیمی کیا ہے وہ ہے کہ انسان اپنے امام سے منقطع ہو جائے یعنی آج آج اب امام تک نہیں پہنچ رہے ہیں نا تو آج امت یتیم ہے چنانچہ اب روایت ہے موضوع سے ہٹ کر مگر اس کو پورا کر دیتا ہوں کہ اب اس دور میں اگر کوئی ہم لوگوں کی جو ہے وہ دین اور اس کی تربیت کرتا ہے تو وہ دین نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ آل محمد کے یتیموں کی پرورش کر رہا ہے اب سمجھے آپ مراجع کا مرتبہ کیا ہے سلوات ورمحمد وآل تو اب یہ امت کے باپ ہے جو بھی امام وقت ہے اس حدیث کی روح سے جو امام وقت ہے وہ کیا ہے امت کا باپ ہے تو جب امت کا باپ ہے تو ہدایت اس کی ذمہ داری ہے جہنم کی آگ سے بچانا امت کو اس کی ذمہ داری ہے رسول اللہ نے اپنے اعتبار سے کیا مولا کائنات نے اپنے اعتبار سے کیا امام حسن نے گالیاں کھا کر کے جنت تک پہنچایا امام حسین نے صاحب ہزار آدمیوں کو پانی پلا کے چار آدمی کو یزید کی فوج سے نکالا ہے نا اب امام حسن رابدین کا دور آتا ان کی بھی ذمہ داری تو وہی ہے نا مگر حالات بدلے ہوئے ہیں نہ مجلس کر سکتے ہیں وہ جو روایات ہو سکتا بات کی ہو کچھ حالات جب سودریں ہوں گے چوتیس سال کا فاصلہ ہے نا نہ مجلس کر سکتے ہیں نہ جائے وہ کانفرنس منعقد کر سکتے ہیں نہ کسی گھر جا کر کے دین بتا سکتے ہیں تو کیا کریں میری سمجھ جو ابھی تک آیا ہے کتابوں پڑھنے کے بعد دو بنیادی کام امام نے کیا ہے کہ دین خدا کیسے پبلیک تک پہنچے بغیر میرے گھر سے قدم باہر نکالے صلوات در محمد وآلہ اور یہ بہت بڑا کارنام امام سجاد علیہ السلام کا نمبر ایک دعائیں اس پر تو سرکار کوئی انکش نہیں لگا سکتی اس پر تو گورنمنٹ کوئی پابندی نہیں وہ اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں اور آپ دعائیں پڑھئے جس میں تربیت بھی ہے اخلاق بھی ہے فلسفہ بھی ہے عقیدہ بھی ہے کیا کچھ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دعائیں پہنچیں گے کیسے صلوات در محمد وآلہ جابو حمزہ حمزہ آئے ہیں بات میں لیکن یہ جو حالات دوسرا طریقہ جو امام نے نکالا ہے نا آچہ مدرسہ کم بنا نہیں سکتے حوضہ قائم نہیں کر سکتے اب دیکھئے امام کا صلوات در محمد فضہ کون تھی کنیس تھی نا تو جب آئی تھی جناب فاطمہ کے پاس کنیس کے طور پر رسول اللہ کے یہاں تو حافظ تھی قرآن کی تو کہاں پڑھا انہوں نے یہی نا تو ایک چیز آپ مان لیجیے کہ اہلِ بیعت کے یہاں غلام کو غلام نہیں سمجھا جاتا تھا کنیس کو کنیس نہیں سمجھا جاتا تھا اپنی اولاد کی طرح ان کی تربیت ہوتی تھی صلوات ابھی میں سمجھا رہا ہوں اپنی اولاد کی طرح ان کی تربیت ہوتی تھی اور ایک آپ تاریخ اٹھا کے دیکھئے آپ کہیں نہیں ملے گا کہ امام حسن نے اتنا کا غلام خریدہ پھر اتنے کے بیج دیا اتنا ان کو پرافٹ ہوا پڑھا کہیں آپ کو یہ مل جائے گا کہ مولاِ کائنات نے اپنی محنت سے مزدوری کر کے ہزار غلام خریدے ہیں اور آزاد کیا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بیچا ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے تھے یہ اس رواج کو ختم کرنا چاہتے تھے یہ چیز آگئے یہ امام ازان علیہ السلام کے زمانے میں حوزہ قائم نہیں کر سکتے سلوات پڑھئے لیکن غلام اور کنیز وہ عام رواج تھے اس زمانے کی تو اب امام نے جو طریقہ نکالا وہ یہ کہ غلام خریدتے تھے کنیزیں آتی تھیں ان کو پڑھاتے تھے اب سرگار دستمان علیہ السلام غلام اور کنیز جیسے سب کے ویسے ان کے ہیں لیکن در حقیقت یہ غلام اور کنیز نہیں ہے بلکہ امام سجاد کے حوزے کے ہی سب سٹوڈینٹ آئیں سلوات در محمد بعد دو چھوٹے چھوٹے قصے سنی اور ختم کر دیتا ہوں ایک دن کوئی کنیز تھی آپ بتائیے اگر پڑھایا نہیں گیا تو موقع کے حساب سے قرآن کی تلاوت کیا مانا ہے کئی سے کرے گیا تھا ایک کنیس تھی کوئی جو امام کے ہاتھ پر پانی ڈال رہی تھی لوٹا گر گیا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا امام نے سر اٹھایا ایسے دور فرما رہا ہے امام نے سر اٹھایا ڈر گئی کہتی ہے فورن آیت پڑھ دی والقاظمین الغیز گناہ سے بس سے آیت بغیر پڑھے ہوگا امام نے کہا قزم تو غیزی جاؤ پی گیا غصے کو پھر اس نے اگلا ٹکڑا پڑھ دیا قرآن کہتا ہے لوگوں کو ماف کرنے والے امام نے کہا جا میں نے تجھ کو ماف کیا پھر اگلا ٹکڑا پڑھ دیا واللہو یحب المحسنین یہ بغیر تربیت کے ہے یہ واللہو یحب المحسنین اور اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے امام نے کہا فَأَنتِ حُرَّةٌ جَا تُو آزاد ہے اب اچھا خاصہ آکے یہاں پڑھا سمجھا دین ایمان بہانہ ملا آزاد ہو گیا اب جاؤ قوم میں بتاؤ دین امام کا قدم گھر سے باہر نہیں تعلیم چل رہی ہے سلوہ در محمد و آل محمد یہ عورتوں کے ساتھ ہوا مردم بھی ہی ہوا ایک سن لیجے عام پبلگ اتنا نہیں آرہی یہ بغیر تربیت کے ہوگا ایک شخص کہتا ہے کہ اس میں نہیں ہے کہیں اور پڑھا ہوا اس لئے بند کر دیا کتاب کہتا ہے کہ میں نے قہد پڑھا مدینے میں تو دیکھا کہ ایک کالا آدمی شکل سے لگ رہا تھا کسی کا غلام ہے وہ گڑ گڑا گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے اتنے میں دیکھا بادل آیا جھوم کے بارش ہوئی یہ کون ہے میں لگ گیا اس کے پیچھے یہ کہاں رہتا ہے یہ ہے تو کسی کا غلام ہی اگر غلام ہے تو کس کا غلام ہے تو وہ اپنا جا رہا ہے تو کیا بتا میں پیچھا کیا ہوں میں پیچھے پیچھے اس کے آئے دیکھا یہ امام سجد ہے گھر میں چلا گیا اچھا یہ ان کے یہاں کا ہے میں بھی آگیا کچھ دیر کے بعد سلام علیہ وآلہ بھولو کہہ مولا ایک کام ہے آپ سے کہہ بھولو کہہ ایک غلام خریدنا ہے آپ سے اسی لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہی یہ غلام امام نے کہا خریدنے کی بات نہ کرو کون سا چاہیے وہ تاولی جاولی تو کہا وہ دیکھ کے پہچان لیں گے نام تو نہیں جانتے حضرت میں ہو گئے جتنے غلام ہیں سب کو اکٹھا کرو سب آگئے نہیں صاحب حضرت نے کہا کہ کوئی اور بچا ہے کیا کسی جواب جائے کہ وہ جو اسطبل میں گھوڑوں کے دیکھ ریک کرتا کہا بھلاو اس کو بھلاو وہ آگیا جائی سے ہی آ پھر بھائی کہ ویڈیو تو ہے نہیں آنکھ بند کر کے سوچتا ہوں کیا منظر رہا ہوگا جائی سے حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ بھائی میں نے ان کو ان کے حوالے کر دیا تم کو اب ان کے ساتھ جاؤ اگر غلام ہوتا تو چاہے ان کے آ رہے چاہے ان کے آ رہے کیا فرق پڑتا ہے میں علاقہ نہیں بتاؤں گا میاں بیوی دونوں جج ہیں بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی تو میاں بھی جج ہیں بیوی بھی جج ہیں ہماری طرف کے آئے ہیں تو ان کے اببہ یا امہ کسی کی مجلس تھی گئے پڑھنے کے لئے تو بڑھے اس میں چھوٹی سے کسی تحصیل میں منصف کیا اسے تب شروعات کی بات ہے اب تو اے ڈی جے وغیرہ شاید ہو گئے ہوں بیوی سینئر تھی میاں تھوڑا چھوڑے چھوٹے تھے جو ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں دوسرے ہیں تو گردن ہلایا میں نے کہا کہیں یہ ہلور والے گناہ سمجھ رہے ہیں وہ بیوی نہیں ہے ان کی جج ہاں سلوات بر محمد وعا تو ان کے اممہ یا کسی کے مجلس پڑھنے کے اسی بات یہ کہا تو میں نے کہا کہنا کہ مولی صاحب میں ہر وقت اپنا بریہ بستر تیار کرتا ہوں جب مجھ کو گڑھ بڑھ نہیں کرنی ہے جب مجھ کو جو ہے وہ تم میں کہے کے لئے دوڑوں کی یہاں پوسٹنگ ہو جائے وہاں پوسٹنگ ہو جائے مجھ کو نوکری کرنا ہے پچیس تیس سال جو بھی ہے جہاں بھیج دیں گے میاں بی بی چلے جائیں گے تو جہاں دیانتداری ہوتی ہے نا اس کو اس کی پرواہ تھوڑی ہے ہماری پوسٹنگ کس علاقے میں کس جگہ آئے تو وہی سے غلام ہی ہے ان کے ساتھ رہے چاہے ان کے ساتھ رہے لیکن اس کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ غلام کی طرح نہیں رکھ رہے تھے جیسے امام نے کہا میں نے تم کو ان کے حوالے کیا کہتا کیوں بھئیہ مجھ کو میرے مولا سے کیوں جودہ کرنا چاہتے ہو وہوں نے کہا بھئیہ یار ایک بات سنو میں تم کو غلام بنانا نہیں چاہتا ہوں نہ غلام ہی طرح رکھوں گا میں نے تمہا ہی دعا سنی آپ دیکھ رہے ہیں دعا کی تربیت کا امام کی نہیں امام کے غلام کی دعا سے متاثر میں نے تمہا ہی دعا سنی مجھ کو شوق ہوا کہ تمہاں کو اپنے ساتھ رکھوں تمہاری خدمت کروں میں غلام تو نہیں بناوں گے تم کو ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے یہ تربیت ہے اچھا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھا ہم لوگوں کا مزاج یہی تو ہے لیکن جن کے ہاں خدا ہے نا ان کو تم سے دیکھنے سے کیا مطلب ہے کہتا خدا یہ چیز تیرے اور میرے درمیان تھی اب جب کہ تُو نے راس فاش کر دیا ہے تو میں نہیں رہنا چاہتا اپنی بارگاہ میں بلا لیں وہ خبرہ اے بھئی 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 رہی لیکن اب تو تیر نکل چکا چلا گیا چھوڑ کے وہ تھوڑی دیر کے بعد اس غلام کو بخار آئے ہاں سمجھ گیا ہاں اور امام نے کہلو ہے بھئی ہاں وہ تمہارے معشوق کا انتقال ہو گیا محبوب کا آؤ اتنے بجے جنازہ ہے اس طریقے سے امام نے اپنے گھر میں غلاموں اور کنیزوں کو اکٹھا کر کے پورا حوضہ چلایا اور دین بچایا سلامات بر محمد و عالم بس پورے کربلا کی ذمہ داری آج جو کربلا زندہ ہے نا وہ اسی امام کی بنیاد کے اوپر ہے بس دو جملے مسائب کے اور ختم و دعا میرا امام کتنا کریم ہے اللہ سن لیجے ایری ایری کتنا غزب کا واقعہ ایک دن امام کے آن کچھ لوگ مہمان آئے تھے سن لیجے یہ اسی میں قومن عضیاف کچھ لوگ مہمان آئے تھے تنور کے اوپر پتیلہ رکھا ہوا تھا کوئس سالن کھول رہا تھا اوپر رہا تھا ایک غلام ہوتا نا جلدی ہلگر میں اس نظر پتیلہ اٹھایا چلا جلدی بھی رہتے ہیں تب تک سامنے سے امام کا ایک چھوٹا بچہ آ گیا وہ کیسے کیا ہوا بچہ ٹکرایا ہے اس کا وہ وہ پورا کھولتا ہوا سالن وہ گر گیا امام کے بچے کے اس سر پر فقات اللہ مہیں مر گیا آپ بتائیے کون ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں اندھے ہو دیکھ کے نہیں جل سکتے ہو لیکن جانتے ہیں وَقَدْ تَحِيَّرَ الْغُلَامِ غلام کی حالت خراب امام متوجہ ہوئے تم نے جانبوش کے نہیں کیا ہے جاؤ تم آزاد ہو ہر بہانے سے آزاد ہو آزاد ہو یہ طریقہ اپنایا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کل اسی امام کی شہادت کی تاریخ خدا آپ لوگوں کو اس کا آجر انعیت فرمائے تو بات اس پہلے مسائب میں کہاں پہنچی تھی قافلہ چلا ایک منزل وہ آئی کہ جہاں بی بی زینب نے راستہ قافلہ روکا محمل کا پردہ ہٹایا فرمایا اے شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں تم سے کچھ نہیں چاہتے بس ایک یتیمہ ہمارے ساتھ آئی تھی جس کو بلبل حسین کہتے تھے ہم تو جا رہے ہیں اس کو تمہارے درمیان چھوڑے جاتے ہیں تم سے اتنی درخواست ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑ دے کبھی کبھی اس کی قبر پہ آگے ایک شما روشن کر دیا قافلہ آگے بڑھ گیا شام کی عورتیں واپس ہو گئیں اب یہیں سے امام زین العبدین علیہ السلام ہی سے روایت ہے کہ قافلہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں دو راستے تھے ایک سیدھا مدینہ جاتا تھا اور ایک وایا کربلا جاتا تھا امام کہتے ہیں وَقُلْنَا لِلْدْدِلِيْلِ مُرَّ بِنَا عَلَىٰ تَرِيْخِ کربلا ہم نے اپنے راہنما سے کہا وَئِ نُومان ابن بشیر جی کہ ہم کو ادھر سے لے چلو جو راستہ کربلا ہوتا ہوا جاتا ہے اب یہ قافلہ کربلا کی طرف چل پڑا ہے جس دن کربلا پہنچا ہے یہ قافلہ اس دن بیس سفر تھی روایت کہتی ہے کہ چہلم کا دن تھا ایک صحابی پیغمبر کے بہت قریبی حضرت جابر ابن عبداللہ عنصاری عطیہ کے ساتھ آئے ہیں پہلے ظاہر کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آئے فرات میں غسل کیا غسل وغیرہ کرنے کے بعد قبر امام پر آئے آکے امام کو سلام کیا جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے جابر نے سلام کیا کچھ دیر چپ رہے جابر زندہ ضرور ہے مگر امام حسین سے ایج میں بڑے تھے جابر کہنے لگے کہ حسین میں تم کو بچپنے سے جانتا ہوں آج تک میرے حسین ہے میرے حبیب آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہو اور آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا ہو کتنے میں کچھ آواز محسوس ہوئی قدیم زمانے میں دیکھا ہوں کہ جانوروں کے گلے میں جو ہے وہ گھنٹیاں ونٹیاں باز چلتے تھے تو آواز ہوئے وہ آواز جابر متوجہ ہوئے عطیہ سے کہنے لگے کہ ذرا دیکھو پتا کرو کہ کوئی قافلہ تو نہیں ہے کہیں ابن زیاد کا قافلہ نہ آ رہا ہو تو کہیں چھپ لیا جائے اور اگر کہیں تو نے یہ خبر سنا دی کہ امام سجاد آ رہے ہیں آزاد ہو کے تو میں تجھ کو آزاد کر دوں گا تھوڑی دیر کے بعد غلام جو ہے وہ جابر کا آیا کا جابر امام سجاد اپنے ماں اور پھپیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ آ رہے اب تو وٹس ایپ کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر سال دیکھتے ہوں گے نا چہلوں کے زمانے میں جب ظاہر جاتا ہے بڑے بڑے لوگ دولت مند علماء دیکھا نہیں دیکھا امامہ لگاتے لوگ ظاہر کے جوتے پہ پھانے شکلت آج یہ ہے لہا ظاہر کا مرتبہ کسی جگہ بھی جا کے بھیٹ جائیے آپ پیر دباتے ہیں آج کوئی ظاہر چلا جائے تو بڑے بڑے لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں پیر دباتے ہیں اللہ اکبر بیٹا آ رہا ہے سگی بہن آ رہی ہے ہے کوئی استقبال کرنے والا اللہ اکبر جناب جابر کہتے ہیں عطیہ لے چلو مجھ کو راستے پہ کھڑا کر دو کم از کم میں ہی اپنے امام کا استقبال کرلو آئے راستے میں کھڑے اللہ نہ کرے کسی پر پردیس میں کوئی مصیبت آ جائے پردیس میں کوئی آفت آ جائے جب کوئی مصیبت آتی ہے آدمی صبر کرتا ہے برداشت کرتا ہے جھیلتا ہے دو مہینہ گزرا چار مہینہ گزرا چھ مہینہ گزرا پھر دھیرے دھیرے لیکن جیسے ہی کوئی اپنا دیکھ جاتا ہے ہے نا سارا منظر تازہ ہو جاتا ہے غم تازہ روایت کہتی ہے جیسے ہی امام سجاد علیہ السلام نے جابر کو دیکھا نا پورا کربلا کا منظر نظروں کے سامنے گھوم گیا تاریخ کہتی ہے امام آئے کہ جابر آؤ میں بتاتا ہوں کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے جابر کا ہاتھ پکڑا ایک ایک جگہ لے گئے ہاں ہونا قتلت رجال ہونا جابر یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا ہاں ہونا سبیت نسا ہونا یہاں ہماری عورتوں کا اثیر کیا گیا ہاں ہونا لبہت اطفال ہونا یہاں ہمارے بچے مارے گئے ہاں ہونا غرقت خیام ہونا یہاں ہمارے خیمیں جلائے گئے انصاب سے بتائیے امام ہے نا امام سجاد امام ہے نا مرد ہیں دونوں صورت میں صبر کا ماندہ زیادہ ہوگا نا جب کرولہ پہنچ کے امام کو ایک ایک چیز یاد آ رہی ہے تو آپ بتائیے زینب کا حال کیا ہوا ہوگا امہ کنسوم کا حال رباب کا حال کیا ہوا ہوگا حال بتاؤں گا آپ کو سن لیجئے دو منت اس میں کتنے لوگ ہوں گے جو زیارت پہ جا چکے ہیں آج جو قافلہ جاتا ہے زیارت کے لیے سب سے زیادہ کہاں رکھتا ہے کربلا میں سامرہ ایک دن کاظمین ایک دن دو دن نجف مثلا چار دن سب سے زیادہ اگر قافلہ رکھتا ہے قافلہ رکھتا ہے کہاں کربلا میں ہم آپ جاتے ہیں ہفتہ بھر کم سے کم ہے نا یہ قافلہ جو پہلی بار پہنچا ہے یہ کتنے دن رہا کربلا میں معلوم ہے اب یہ میری کم علمی کہی ہے میری جہالک کہی ہے نہیں معلوم یہ پتہ ہے کتابوں میں لکھا کہ بیس کو پہنچا کس وقت پہنچا نہیں معلوم آفٹر نون ہے دو بجے ہے چار بجے ہے تو بیس کو تو پہنچے ایک دن پورا اکیس کو رہے ہیں بائیس کو امام نے حکم دیا کہ اب کوئی کربلا میں نہیں رہے گا چلو سب لوگ اس کی بھی ٹائمنگ نہیں معلوم صبح تیار ہو گئے دس بجے تیار ہو گئے آٹھ بجے تو کل ملا کر کے زیادہ زیادہ دو تینوں دن ملا کر کے دو ہی دن تو بنتا ہے نا مولا زینب ہے رباب ہے دو دن بس ہم لوگ جاتے ہیں کہ کھمتا رہتے ہیں حسین کی بارگاہ میں عجب نہیں امام جواب دے ان کی حالت دیکھ رہے ہو تمہیں اور اب حالت سناوں آپ کو کہن بی بیوں کا حال یہ تھا کہ یہ آتی تھی قبر امام کے پاس ہائے حسین کہکے چیختی تھی اور گرتی تھی بے ہوش ہو جاتی تھی پھر ہائے حسین گرتی تھی بے ہوش عجب نہیں امام فرمائے انصاف اگر ان کو یہاں تو یہ روتے روتے مر جائیں گی شاید یہی وجہ امام نے کہا کوئی نہیں اب چلو بائیس سفر کو یہ قافلہ کربلا سے چل پڑا چلتے چلتے اب آ گیا کہاں مدینہ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے خدا اس بچے کو طول عمر دے اس کے رزق و روزی میں برکت دے وسیقہ اسکل ہمارے یہاں پڑھتا تھا پھر وہ بچارے کے والد کا انتقال ہو گیا ان کے والد جو تھے وہ آگا سیستانی کے نمائندے جو مدینہ میں ہیں ان کے ہیں ان کی ڈرائیور آئیور تھے تو جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہلویا بھائی کوئی بچہ ہو ان کا تو بھیج دو تو یہ پڑھ رہا تھا بچارہ وسیقہ اسکل میں چلا گیا تو اب وہاں جا کر کے وہ ان کا سب کچھ ہو گیا ان کا اسکول بھی دیکھتا ان کی گاڑی بھی دیکھتا یہ بھی دیکھتا ہم لوگ جو پہنچے تو اس نے پہچنوایا کہ یہ ہمارے استاد ہے وہاں پڑھا بڑھا تو ان کا ٹھیک ہے تو یہ چابی لوگ گاڑی لوگ جتنے دن یہ لوگ ہیں تمہاری چھٹی لے جاؤں اپنے استاد لوگ گھر رکھ پہلاؤ خدا کا شکر اللہ اس کو اچھا رکھ جو کتاب ہے نا مسائب پڑھتے ہیں آپ یہ وہی جگہ ہے مدینے کے باہر جہاں امام سجاد نے کافلہ رکھا امام نے مدینے کے باہر کافلہ رکھ دیا اور وہاں سیاہ پر پرچم نصب ہو گئے کیسے آپ لوگ آٹھوں اٹھوں لگاتے ہیں نا سیاہ پرچم اسے آ پرچم نصب کر دیئے بشیر کہتا ہے کہ مجھ کو امام نے بلایا بشیر تمہارا باپ شائر تھا تم بھی کچھ شیر کہہ لیتے ہو میں نے کہا ہاں مولا قد جاؤ مدینے میں مدینے والوں کو بتا دو ہم آ گئے ہیں بشیر کہتا یہ شعرہ کو معمولی نہ سمجھئے خدا سب کو خلو سے نیت عطا کریں امام نے کہا بشیر جاؤ تم ہمارے آنے کی اطلاع دے دو بشیر کہتے کہ میں آیا مدینے میں اور میں نے پڑھنا شروع کیا یا اہل یسر بلا مقام لکم بہا یا اہل یسر بلا مقام لکم بہا قتل الحسین اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے حسین قتل کر دیے گئے وہ کہتا ہے بشیر کا بیان ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہمانے حسین شہید ہوئے ہیں ایسا بل بلا کر کے پبلک مدینے سے نکلی ہے گھروں سے باہر اور میں نے سب کو بتانا شروع ہے وہ ادھر جاؤ مدینے کے باہر امام کا قافلہ ٹھائرا ہوا ہے اللہ اکبر کہتا ہے کہ اتنے میں کسی نکال بشیر بہت سنبھل کے یہ جو بی بی آ رہی ہیں یہ ابباس کی ماں علی کی زوجہ ہے چار بیٹے آئی بشیر کیا خبر لایا بشیر کہتا ہے کہ میں نے سوچا حسین کو نہ کہنا پڑے میں نے ایک بیٹے کا ذکر کر دیا گیا کیا کہ مار دیا گیا کہا بشیر میں حسین کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا پھر کہا بشیر حسین میں نے تیسرے بیٹے کا نام لیا پھر جب خفا ہوئی تو میں نے کہا آپ کی ابباس کا نام لے لو تو شاید یہ پھر ادھر متوجہ ہو جائیں گی گریئے میں مجھ کو نہیں کہنا پڑے گا ان سے کہ حسین مار دیا گیا میں نے کہا بی بی آپ کا بیٹا ابباس بھی مار دیا گیا جانتے ہیں جملہ کیا ہے جناب ام الونین کا فرماتے ہیں بشیر گلدی وَمَا تَحْتَ الْخَضَرَا فَدَاءٌ لِعَبِي عَبْدِ اللَّهِ میرے بیٹے کیا جو کچھ اس آسمان کے نیچے سب حسین پر قربان ہے بتا حسین کی کیا خبر لیا مشبوراً بتانا پڑا جانتے ہیں جناب ام الونین نے کیسا مرسیہ پڑا ہے ہمیشہ حسین کا کبھی اپنے بیٹوں کا نہیں لیکن ایک ضرور کہتی تھی یا لے اکمہ اخبرو بِعَنَّ الْعَبَّاسِ قَطِيعُ الْيَمِنِي کاش کو یہاں کہ یہ بتا دیتا یہ خبر صحیح نہیں ہے کہ میرے بچے کے بازو خلم ہو کہتا اور پھر کہتی تھی اے بیٹا اگر تمہارے بازو سلامت ہوتے پھر تیرے قریب کون آ سکتا ادھر بشیر کہتا ہے پبلک کو میں نے اشارہ کیا ادھر ہے امام ٹٹرے رہے ہوئے بڑی مشکل سے میں نے مجمع چیر پھاڑ کے اپنے آپ کو کسی صورت سے امام تک پہنچایا کرسی رکھ دی گئی اب گویا یہ مدینے کے باہر پہلی مجلس ہے جو امام سجاد پڑھنے جا رہا ہے مدینے والے بیٹیں زمین ایسے ہی کرسی رکھ دی گئی آپ بتائیے ایک دن میں کیا کیا بیان کر دیں مولا کیا کیا پڑھ دیں چنانچہ کچھ دیر تک تو بیان کیا روایت ہے فرماتے ہیں مگر مدینے والوں میں کہاں تک بیان کروں گا اور تم لوگ کہاں تک سنو گے اس کے بعد امام کا جملہ رئیس بھائی سنیے امام نے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بس خلاصہ اتنا سن لو کہ ہمارے جد رسول اللہ نے جو ہماری محبت و مبدت کے لیے حدیثیں فرمائی ہے نا اگر اس کا الٹا ہم سے دشمنی کے لیے کہا ہوتا تو یہ یزیدی تب بھی اس سے زیادہ نہ کرتے اب نہیں معلوم نہیں تھے کہیں باہر گئے تھے کیا ہوا تاریخ یہ کہتی ہے کہ محمد حنفیہ کو اطلاع ہوئی محمد حنفیہ کون ہے علی کے بیٹے امام حسین کے بھائی ہیں نا اللہ کو اکبر جیسے ہی محمد حنفیہ کو پتا چلا کہ قافلہ آگیا ہے جہاں تھے کہاں تھے نہیں معلوم وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑے اس طرف ابھی قافلے تک نہیں پہنچے ہیں امام تک نہیں پہنچے ہیں میں نے کہا نا سیاہ پرچم لگ گئے تھے دور سے خالی کالا پرچم دیکھا ارے بھائی ہیں خالی کالا پرچم دیکھا بس اب ہوش کھو رہے ہیں گھوڑا دوڑنا آئے کہ اچانک دوڑتے گھوڑے سے بے ہوشی کے عالم میں گر پڑے کسی نے جا کے امام سچا سے کہا چاہے مولا اپنے چچا کی خبر لیجئے امام آئے محمد حنفیہ کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی اب جو امام کو دیکھا اب لہجے کا تصور آپ کریں بھائی اپنے بھائی کے بارے میں اپنے امام کے بارے میں کئی سے پوچھے گا غور سے دیکھا فرما دے ایبنا اخی اینا اخی اینا غلیبت و ابی اے میرے بھائیہ کی نشانی اورے میرا بھائی کا میرے باپ کا جانشین کا امام نے طلب کے فرمایا یا امام جے تو کا یتیم جا جا ہم یتیم ہو کے جا 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 корабی اے یمن قلبین ينقلبون اننا للہ وا انا ایلیه راجعون پرچی ہم نے تم کو دی تھی شاید اب حضرات سے گزاریش ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے میر حادی حسین ابن میر علی حسین امیر بانو بنت عطا حسین زرینا بانو بنت سید علی امام اور اولاد حسین مرہوم ابن زائر حسین مرہوم کی روحوں کو عیسیٰ لے سوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم ایہا کنعبدو ایہا کنستعیم